بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ بسم ربک اللہ خلق السلام علیکم ورحمت اللہ ہر دن کی طرح آج بھی ہم اپنے درست کا آغاز تلاوتِ قرآنِ مجید سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها والروح فيها بیدن ربهم من کلی امر سلام ہی حتى مطلع الفجر ایلہی وربی ملی خیروک یا الہی فکیف بی وانا عبدکا ضعیف زلیل الحقیر مسکین المستکین ایلہی وربی ملی خیروک وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ سلام علی الصلاة والسلام اور اہل بیت کے گھرانے کے تمام حضرات نے تین دن تک پانی سے روزہ کھلا اور واقعا ایک دن یتیم اور اسیر اور اسی طرح سے مسکین کو کھانا کھلایا جو بھی روزہ کھلنے کے لیے افتار موجود تھا وہ سب کے سب دے دیا بہت سے علامات عبریسی اور اہل سنت کے بہت سے علماء نے اس چیز کو لکھا ہے کہ اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہیں پھر ملتا ہے تفسیر در منصور میں کہ عبداللہ ابن زبیر نام یاد رکھے گا عبداللہ ابن زبیر اور ویسے دوسرے لوگوں کو جنہی یہ گوارہ نہیں تھا کہ یہ فضیلت اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص رہے اس بات پر شدید اسرار تھا کہ پورا کا پورا سورہ دہر مکہ میں نازل ہوا ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی واقعہ جو پیش آتا تھا اس کے لیے پہچاننے کے لیے یہ بہت بہتر تھا کہ مکی کون سا سورہ ہے اور مدنی کون سا سورہ ہے اور اسی مکی اور مدنی سورے کے پہچاننے کے بنا پر انسان جو ہے وہ فیصلہ کرتا تھا جیسے ہم نے کل صدقے کی آیت بیان کی تھی اس میں لفظ زکاة آیا تھا لیکن اس زکاة سے مراد لوگ زکاة ہی لے رہے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں مفسرین میں اور اس دور کے کہ جنہوں نے زکاة سے مراد زکاة لیا لیکن اور یہ کہا کہ زکاة ہے اس کا مطلب لیکن پھر آگے یہ معلوم پڑا ہے کہ نہیں زکاة زکاة کا حکم تو مدینہ نازل ہوا اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی تو لہٰذا کافر تو کافر بہت دور کی بات ہے مسلمان پر بھی جو ہے وہ زکاة اس وقت واجب نہیں تھی صرف صدقہ اور راہ خدا میں خیرات اور پھر ویسے بھی کافر جو کافر ہے جو خدا کو نہیں مانتے وہ اس چیز سے محروم اب آئیے کہ ہم نے آپ کو بتا دیئے کہ عبداللہ بن زبیرہ اور اس کے جیسے اور بھی بہت سے لوگ جو ہے اس چیز کے سخت مخالف تھے کہ یہ آیت جو ہے اہل بیس علیہ السلام سے منصوب کی جائے یہ تفسیر در منصور جلد نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو ستانوے یعنی ٹو نائنٹی سیون ٹو ہنڈیٹ نائنٹی سیون اب ہم آتے ہیں اپنی اگلی منزل کی چانب کہ جہاں پر ہمیں یہ معلوم ہو کہ مکی اور مدنی سوروں کی پہچان کیسے کی جائے مکی اور مدنی سوروں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے میار کیا ہے پہچاننے کا تو اب کہہ رہے ہیں کہ ترتیب نزول کی روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ چھاسی سورے چھاسی سورے یعنی اٹی سکس سورے مکی ہیں اور اٹھائی سورے ٹوانٹی ایٹ سورے مدنی ہیں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے اب یہ کیسے پتا چلتا ہے نمبر ایک وقت اور زمانہ وقت اور زمانہ اس کے لحاظ سے کیسے اکثر مفسرین کا نظریہ ہے مفسرین جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے مفسرین یہاں پر آپ کو سادہ الفاظ میں جنہوں نے جو قرآن کے بارے میں لکھے علم قرآن کے متعلق لکھیں آیات قرآن کے متعلق لکھیں شان نزول اور سبب نزول کے بارے میں جنہوں لکھا ہے اسے تفسیر کہتے ہیں اور تفسیر کے لکھنے والے کو مفسر کہتے ہیں تو اکثر مفسرین کا نظریہ ہے کہ مکی اور مدنی ہونے کا میار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے سے مدینہ کی حجرت ہے اب یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کون سے سورے مکی ہیں کون سے سورے مدنی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے حجرت نہیں کی تھی انہوں نے اس وقت تک جتنے بھی سورے اور آیتیں نازل ہوئے وہ سب کے سب مکی اور اس کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف حجرت کر گئے مدینہ میں پہنچنے کے بعد جتنے سورے کا نزول ہوا ہے وہ تمام سورے مدنی ہیں یہ ہو گیا فیصلہ اب آئیے جو سورہ حجرت سے پہلے نازل ہوا مکی ہے اور جو حجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی ہے اور تا آخر عمر حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ جب تک رسول زندہ رہے تب تک جتنی بھی آیتوں کا نزول ہوا سوروں کا وہ سب وہاں پر مدنی ہیں اس کے بعد پھر چاہے وہ مدینہ میں قیام کے دوران نازل ہوا ہو یا سفر وغیرہ میں وہ سورے جو حجرت کے بعد مکے میں حج و عمرے کے دوران یا فتح مکہ اور اس کے بعد یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرت کر گئے مدینہ کی جانب اب مدینہ کی جانب حجرت کرنے کے بعد اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے دن مدینہ میں رہے یا رہے دو دیکھیں لفظوں میں فرق ہے صرف نونغنہ اور بڑیئے کے متعلق جتنے دن مدینہ میں رہے تب تک جو سورہ نازل ہوا وہ ہے مدنی یا مدینہ میں رہے یا کہیں اور بھی چلے جائیں سفر پہ چلے جائیں محاذ پہ چلے جائیں جنگ پہ چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں لیکن وہ سورہ مدنی کہا جائے گا مکی نہیں کہا جائے گا یعنی مکے سے حجرت کر گئے اس کے بعد پھر مدینہ میں رہیں یا سفر پہ رہیں یا حضر میں رہیں وہ سورہ مدنی کہا جائے گا یہ ہو گیا فیصلہ وہ سورے جو ہجرت کے بعد مکہ میں حج و عمرے کے دوران بھی نازل ہوئے ہیں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے تھے لیکن اب حج اور عمرے کے لیے کہاں آنا پڑا انہیں بھائی مکہ میں ہے نا کعبہ تو اب جب کعبے کے زیارت کے لیے پھر سے آئے ہیں رسول خدا اور اس کے تواف کے لیے اور عمرے کے لیے پھر سے آئے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو آیتیں جو بھی سورے نازل ہوئے وہ بھی مکہی نہیں کہہ جائیں گے کیونکہ پرمانٹلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ کے نہیں رہے مدینہ کے ہیں تو لہٰذا وہ سورے بھی مدنی کہہ جائیں گے کیونکہ حجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں حجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے مکہ سے مدینہ سے کی طرف پھر جب لوٹ کر اب کہیں بھی جائیں تو لہٰذا وہ سورے مدنی کہہ جائیں گے کیونکہ حجرت کا میعار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں ورود ہے یعنی مدینہ میں داخل ہونا ہے یعنی حجرت اسی کو کہتے ہیں جب رسول خدا داخل ہو گئے مدینہ میں بس اسی دن سے حجرت کا دن شروع ہو گیا اور حجری سن وہیں سے شروع ہو گیا لہٰذا جو آیتیں مکہ سے نکلنے کے بعد اور مدینہ پہنچنے سے پہلے راستے میں نازل ہوئیں وہ مکہ کہی جاتی ہیں یہ بات یاد رکھئے گا سب سے پہلی دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا آپ کو بتایا سب سے پہلے کہ جو سورے جب تک رسول مکہ میں تھے جن سوروں کا نزول ہوا وہ مکی مدینہ کے طرف حجرت کر گئے مدینہ پہنچ گئے اب جن سوروں کا نزول ہوا وہ مدنی پھر کہہ رہے ہیں کہ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکل کر حج اور عمرے کے لیے مکہ دوبارہ لوٹ کر آئیں یا سفر کے لیے نکلیں یا کسی بھی کام کے لیے مدینہ سے باہر کہیں بھی جائیں تو اور جن سوروں کا نزول ہو وہ مدنی کہہ جائیں گے لیکن اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف اب مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو سفر کا وقت ہے جو مسافت ہے اس کے درمیان میں جو سورے اور جو آیتیں اگر نازل ہوئیں جو بھی وہ مدنی نہیں کہہ جائیں گی وہ مکی کہہ جائیں گی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل نہیں ہوئے ہیں جب مدینہ میں داخل ہوں گے اس وقت سے جو بھی آیتیں نازل ہوں گی اور سورے نازل ہوں گے وہ مدنی کہہ جائیں گے لیکن چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی راستے میں ہیں اور مکہ سے ابھی ان کا رابطہ ہے ابھی مکہ سے وہ نکلے ہیں تو درمیان راہ میں جتنی بھی آیتیں اور سورے نازل ہوئے وہ سب کے سب مکی کہہ جائیں گے تو یاد رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جب پہنچے تھے یا مدینہ پہنچنے سے پہلے جتنی بھی آیتیں اور سورے نازل ہوئے وہ سب کے سب مکی ہیں نہ کہ مدنی سمجھ رہے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا تو کیا ہوا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نمبر ایک کس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی وقت اور زمانے کے اعتبار سے اب نمبر دو مکان اور محل جو آیتیں مکے اور اطراف مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں یعنی جو آیتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے یا مکے سے باہر نکل گئے لیکن مدینہ نہیں پہنچے ابھی تو اس وقت بھی جن آیتوں کا نزول ہوا ہے وہ مکی کہی جائیں گی اور جو آیتیں مدینے اور اس کے گرد و نواح میں نازل ہوئیں وہ مدنی تو اب یہ فیصلہ دیکھیں ایک چھوٹا سا فیصلہ ہو گیا کہ مکان اور محل یعنی جیسے ہم لوگ موقع اور محل کا استعمال کرتے ہیں وہ ایسی مکان اور محل یہاں پر کے مکان سے متعلق ہے یہاں پر گفتگو کہ مثلا رسول خدا جب مکے میں تھے تو اب مکے میں جب پرمننٹ رہتے تھے یہ بات ذہن میں رکھیے گا ایسے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو جب وہ مکے میں رہتے تھے تو اب مکے سے نکل کے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہاں پر رکھے دے دوں کہ اب ہم جب تک انڈیا میں تھے اپنے گھر پر تھے تو اپنے گھر سے نکل کر ہم پورے ہندوستان میں کہیں بھی گھومیں تو ہماری نسبت دی جائے گی کہ ہم گھر آئے ہیں ہم گھر آئے ہیں ہم ممبئی جائیں ہم گجرات جائیں سورت جائیں دہلی جائیں کلکٹا جائیں سمجھ رہے ہیں کہیں بھی جائیں کلکٹا وغیرہ کہیں بھی جائیں ہم ہیدر آباد جائیں لیکن ہماری نسبت دی جائے گی کہ یہ مثلا بارہ بنکی سے آئے ہیں یا اپنے گھر سے آئے ہیں مثلا اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے گی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایران سے کیونکہ ہم جو ہر جنگہ جہاں بھی پہنچے ہیں وہ ہم اپنے گھر سے پہنچے ہیں ہمارا سینٹر کیا ہے ہمارا گھر ہے ہم وہاں سے پہنچے ہیں ہم اپنی ڈسٹرک سے پہنچے ہیں وہاں پر اب آئیے لیکن ہم ایران میں رہتے ہوئے اب یہاں سے ہم قم میں رہ رہے ہیں تو اب ہم تہران جائیں اب نجف جائیں کربلا جائیں مشہد جائیں سامرہ کازمین ہر جنگہ جائیں کہیں بھی جائیں گے حتیٰ کہ مدینے جائیں مکہ جائیں تو یہ کہا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا یہ مثلا ہندوستان باربنکی سے آئے ہیں یا ہمارے گھر کے ایڈریس سے ہمیں منصوب کیا جائے گا بلکہ ہمیں یہ کہا جائے گا کہ ایران سے آئے ہیں ویزا کہاں سے لگوایا ہے ایران سے لگوایا ہے تو اسی طرح سے رسول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں پرماننٹلی رہتے تھے تو مکہ میں رہنے کی بنا پر اب مکہ سے نکل کر کہیں بھی جائیں لیکن ان کا پرماننٹلی جو مکان ہے ان کا گھر ہے وہ مکہ تھا لہٰذا اب جو بھی سورے یا مکہ میں یا اطراف مکہ میں نازل ہوں گے وہ سب مکی کہہ جائیں گے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے کی طرف فجرت کر گئے اور مدینے میں رہنے کے بعد اب پرماننٹلی جو ان کا مکان ہو گیا ہے وہ مدینہ ہو گیا ہے اس بنا پر اب جب مدینہ اور مدینے کے اطراف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی جائیں گے یہ سورے جو بھی نازل ہوں گے وہ مکی کہہ مکی نہیں کہہ جائیں گے بلکہ مدنی کہہ جائیں گے یہ فیصلہ ہو گیا اب آئیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ہو یا ہجرت کے بعد کا مسئلہ ہو بس جو آیتیں ان دو جگہوں کے علاوہ کسی اور مقام پر نازل ہوئیں وہ نہ مکی ہیں نہ مدینہ تو اب اس بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آخر مکی کن سوروں کو کہا جاتا ہے اور مدنی سوروں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اب آخری چیز جو تیسرے نمبر پر آ رہی ہے کہ انداز خطاب اب انداز خطاب یعنی آیت دیکھنا پڑے گا کہ یہ آیت کس سے خطاب ہو رہی ہے اللہ کس سے مخاطب ہے مشرقین سے یا مومنین سے تو اب مشرقین سے اگر مخاطب ہے تو مشرقین کہاں تھے مشرقین تھے مکی میں چونکہ رسول پر ایمان نہیں لائے تھے اور پھر جیسے کہ ہم نے صدقے والی آیت کو بتایا کہ وہاں پر اس لیے ان پر صدقہ وہ زکاة واجب نہیں ہوگی جو زکاة والی آیت تھی اس لیے زکاة واجب نہیں ہوگی اس کو زکاة سے منصوب نہیں کیا جا سکتا چونکہ خود مشرقین اور کفار پر جو ہے وہ زکاة واجب نہیں کیونکہ جیسے ہم نے بتایا فقہہ کا نظریہ کہ جب تک وہ وہ مکلف انہیں مانتے ہی نہیں فقہہ جب تک یہ دین اسلام کو قبول نہ کر لیں خیر اب انداز خطاب سے یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک یہ آیتیں مشرقین سے کے مطالق آتی رہی تو سمجھ جائیں مشرقین سے مطالق جہاں جہاں بھی یہ آیتیں ہیں وہ مکی ہیں اور جو مومنین سے مخاطب ہیں وہ مدنی ہیں کیونکہ مکہ میں اکثریت مشرقین کی تھی اور مدینے میں اکثریت مومنین کی تھی اکثریت دیکھی جاری جیسا کہ اوپر کے جملوں میں اور سینٹینسز میں کہا جا چکا ہے کہ زیادہ تر مفسرین نے ان تینوں میں سے پہلے میار کو انتخاب کیا ہے خیر اس کا خلاصہ یہی ہے خلاصہ آپ کو ہم نے بیان کر دیا خلاصہ یہی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو یہ بتا دیا کہ بھائی اٹھائیس سورے مدنی اور چھہاسی سورے مکی ہیں لیکن اب مکی اور سورے مدنی سوروں کی پہچان کیسے ہو یا مکی اور مدنی سورے کیسے کہہ جاتے ہیں تو نمبر ایک کہ جب رسول خدا جب تک مکی میں رہے جن سوروں کا نزول ہوا وہ مکی ہیں جب مدینے پہنچ گئے تو وہ مدنی ہو گئے یا پھر مکی سے جب رسول خدا نکلے تھے مدینے نہیں پہنچے تھے یعنی پہلا سفر پہلا سفر یاد رہے ہجرت جب کر رہے تھے پہلا سفر تو اب مدینے پہنچنے سے پہلے جتنی بھی آیتوں کا نزول ہوا وہ سب کے سب مکی ہیں اب جب رسول پرماننٹلی مدینے میں پہنچ گئے اب مدینے سے جہاں بھی سفر پہ جائیں گے وہ سارے کے سارے سورے مدنی کہہ جائیں گے اور پھر جو جن آیتوں کا شمار مثلا جن آیتوں کا خطاب زیادہ تر مشرقین سے ہو وہ مکی سورے ہیں اور جو جن آیتوں کا خطاب زیادہ تر مومنین سے ہو وہ مدنی سورے ہیں یہ چیز پہچاننے میں آسانی ہو گئی کہ اگر آپ کو نہ بھی بتائی جاتی کہ چھاسی سورے اور اٹھائی سوروں کا مسئلہ تو بھی آپ سمجھ جاتے اگر اس طرح تحقیق کرتے محنت تو کرنی پڑے گی کیونکہ قرآن میں بھئی اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے چھوٹی سے چھوٹی سائنس کی کتاب ہے یا کوئی بھی کتاب ہے ہم لوگ کتنی محنت سے پڑھتے ہیں تو اب یہ قرآن ہے بیرالاللہ کی کتاب ہے سب سے بڑی کتاب ہے اس کو محنت سے پڑھنا پڑے گا اب آ رہی ہے ہیڈنگ کے مکی اور مدنی سوروں کی علامتیں کیا کہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مکی اور مدنی سوروں کی پہچان کے لیے کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں جن میں سے کوئی مستقل طور پر کوئی بھی جامع اور مانے نہیں ہے بلکہ کہ ایک دوسرے سے مل کر ایک حد تک کارامت ہے یعنی یہ نہیں کہا جاتا بس فیکٹ یہی ہیں علامتیں یہی ہیں پہچان ہاں اس سے نزدیک ہوا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ممکن ہیں ممکن ہیں ممکن ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتی ہیں مطلب اس طرح سے نمبر ایک نس اور روایتیں یعنی دلیل اور روایتیں نمبر دو آیت کی ظاہری صورت اور علامت وہی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ آیت ظاہرا کیا کہہ رہی ہے کس سے مخاطب ہے کس سے مخاطب نہیں ہے مزامین اور معانی یعنی یہ جو اس میں پورا جو یعنی اس سے جو آیا ہے یعنی جو جملے آئے ہیں جو واقعہ پیش آیا ہے اور معانی پیش آئے ہیں یعنی ان سب چیزوں سے نزدیک ہوا جا سکتا ہے کہ یہ مکی ہے سورے یا مدنی البتہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ مکی اور مدنی سوروں کے میار اور ان کی علامتوں میں خلط و ملک نہ ہونے پائے اس سلسلے میں کچھ ماہرین فن کے نظریات جو انہوں نے پیش کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں علامہ برحان الدین ابراہیم بن عمر بن ابراہیم جعفری نہیں خیر یہ نام ان کا میٹا ہوا ہے تو ان کے بقول مکی اور مدنی سوروں کی پہچان کے دو راستے ہیں نمبر ایک سمائی جو کہ احادیث و روایت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور نمبر دو قیاسی یہ تشخیص کے اصول و ذوابط سے عقص کیا جاتا ہے یہ خیر سمجھنا تھوڑا سخت ہو آپ کے لیے آسان چلتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہر وہ سورہ جس میں دیکھ لیجئے عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں ہر وہ سورہ جس میں یا ایہو ناس یا کلا آیا ہو یا جس کی ابتداء حروف مقتاس سے ہو سوائے سورہ بقرہ آل عمران اور سورہ راد کے یا طویل سوروں کو چھوڑ کر جس سورے میں طویل سورے یعنی لمبے سورے ان کو چھوڑ کر جس سورے میں بھی جس جس سورے میں بھی حضرت آدم علیہ السلام اور عبلیس کا ذکر بیان ہوا ہو یا انبیاء اور گزشتہ امتوں یعنی پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان کا تذکرہ ہوا ہو وہ مکی ہیں سمجھ رہے ہیں کون سے سورے مکی ہیں پھر سے سن لیجئے وہ سورے وہ سورے مکی ہیں کہ جن کی ابتداء حروف مقتات یہی ہے آپ سمجھ گئے تو یا انبیاء علیہ السلام یا پرانی پچھلی امتوں کا ذکر ہوا ہو جس میں وہ تمام سورے مکی ہیں اور ہر وہ سورہ جس میں فرائض اور احکام اور شرعی حدود بیان ہوئے ہو وہ مدنی ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو احکام اور شرع کی جو باتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدینے میں یعنی جتنے احکام نازل ہوئے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة دو یہ تمام چیزیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں لہٰذا یہ سارے سورے مدنی ہیں اس کا حوالہ ہے البرحان جلد نمبر ایک صفحہ نمبر مکی اور مدنی سوروں کی کچھ دوسری نشانیاں اور خصوصیات بھی ہیں ایک اور بھی جیسے دیکھیں ہم شروع سے آپ کو مکی اور مدنی سوروں کی پہچان اور ان کی شناخت کیسے کی جائے گی ان کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں نمبر ایک آیات کا اور اسی طرح خود سورے کا چھوٹا ہونا معمولا مکی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کے برخلاف آیات اور سوروں کا طویل ہونا عام طور سے مدنی ہونے پر دلال کرتا ہے اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ بھی طریقہ ہے پہچاننے کا کہ جو سورے چھوٹے ہوں انہیں مکی کہا جائے گا یعنی مکی وہ پہچاننے میں زیادہ آسانی ہے کہ جو سورے مکی ہیں وہ چھوٹے ہیں اور جو سورے طویل ہیں عام طور سے وہ مدنی ہیں نمبر دو مکی سوروں کا لہجہ سخت ہے اس لیے کہ کفار و مشرقین یعنی جو آیتیں آئی ہیں اس میں سختی کے ساتھ جملے پیش کی گئے ہیں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ اس میں جملہ سخت ہے یعنی آپ خود پڑھیں گے کفار و مشرقین سے جو خطاب ہے تو مکی سوروں کا لہجہ سخت ہے اس لیے کہ کفار و مشرقین سرکش یعنی باقی لوگوں اور حق کے مقابلے میں زدی اور قدورت یعنی نفرت رکھنے والے تھے جو لوگ ان کے لیے نازل ہوا اور مدینے میں زیادہ مومنین سے خطاب ہوتا تھا لہٰذا مدنی سوروں کا لہجہ نرم اور حلقہ ہے نمبر تین اصول دین اصول دین تو آپ سمجھ رہے ہیں سب سے پہلے بتا دیں کیا ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت یہ پانچ چیزیں کیا ہیں اصول دین ہیں ایمان اور اسلام کی طرف دعوت کا تذکرہ مکی سوروں کی خصوصیات میں سے ہے جبکہ شریعت اسلام کی توزیح اور احکام دین کی تشریح زیادہ تر مدنی سوروں کی خصوصیت ہے یعنی مکی سوروں کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور دعوت دی جا رہی ہے اور مدنی سوروں کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے احکام شرعیہ کو بیان کیا ہے کہ کیسے نماز پڑھو کیسے روزہ رکھو وضوع کے متعلق یہ ساری چیزیں پھر نمبر چار اخلاقی اصول کی پابندی یعنی آپ کو اخلاق کیسے پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے عقیدے کی سلامتی عقیدے کو بچانا اور کٹھجتی سمجھے کٹھجتی تو آپ جانتے ہیں یعنی بحث مباحثہ اور سرکشی سے پرہیس کی نصیحت اور سرکشی بغاوت لڑائی جھگڑا قدورت نفرت اس سے جو ہے پرہیس کی نصیحت جو کی گئی ہے تو مشرکوں کے باطل عقایت سے مقابلہ اور ان کے خرافاتی اور بے بنیادی نظریات کو جو رد کیا گیا ہے تو وہ مکی سوروں کی علامت میں سے ہے یعنی مکہ میں یہ سب باتیں جو ہے وہ نازل ہوئیں ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہوا لیکن اہل کتاب سے مقابلہ اہل کتاب سے مقابلہ یعنی وہی یہودی اور عیسائی اہل کتاب سے مقابلہ اور انہیں معتدل عقایت و افکار کی دعوت یعنی انہیں جو ہے یعنی وہ خود تو اہل کتاب تھے یعنی اللہ کے ماننے والے تھے تو لہٰذا وہ کافر اور مشرک تو تھے نہیں تو ان کو جو ہے ان عقایت کی طرف جو ہے توجہ دلانا اور دعوت دینا اور اسی طرح منافقین سے مقابلہ اور ان کی خصوصیات کا اظہار مدنی سوروں کی پہچان ہے یہ مدنی سوروں کی پہچان ہے کہ جب منافقین سے مقابلہ ہو یعنی وہ کفار اور مشرکین میں سے نہیں ہیں لیکن منافقین ہیں یعنی خود مسلمان ہو کر اور کہتے نہیں کہ آنستین کے صاحب اور پیٹ میں چھوڑا بھوکنے والے تو ایسے لوگوں سے مقابلہ ہو تو یہ لوگ کیا ہے یہ سورے جو نازل ہوئے یہ مدنی ہیں پھر نمبر پانچ یا یحناس کہہ کر خطاب زیادہ تر مکی سوروں میں اور یا ایہ اللہ دینا آمنو کہہ کے جو خطاب ہوا ہے وہ اکثر مدنی سوروں میں ہوا ہے اب یہ بات جو ہے ہم واضح کر دیں کہ یہ واضح رہے کہ یہ خصوصیات کلی طور پر یعنی پوری مکمل طور سے نہیں پائی جاتی یہ فقط کچھ سوروں پر منتبق ہوتی ہے یعنی ان کا جس کو کہتے ہیں کہ depend جو ہے وہ کچھ سوروں پر ہے یہ اس طرح سے یعنی یہ پہچاننے کی علامتیں ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جنگہ پر ہو لیکن اکثریت اکثر چیزوں پر یعنی اکثر جو ہے یا ایہ اللہ دینا آمنو جو آیا یا ایہ اللہ دینا آمنو کہ وہ لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہو وہ مدینے میں ہیں تو اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے یا ایہ الناس یعنی ایک نارمل لوگوں سے گفتو کی جا رہی ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ مدینے سے اس کو خطاب کیا گیا یا ایہ الناس یعنی اے لوگوں خصوصا جب کئی علامتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور ان کے مقابل کوئی دلیل وغیرہ بھی نہ ہو تو ان کے صحیح ہونے کا احتمال قوی ہو جاتا ہے یعنی یہ بات فیکٹ ہو جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ جو باتیں کہی گئی ہیں یہ ان میں سے اکثر صحیح ہیں لہٰذا اور یہ قابل اعتماد ہو جاتی ہیں بھروسے کے لائق ہو جاتی اور نتیجتاً فقی تاریخی اور دوسرے میدانوں میں مفید ہو جاتی ہیں تو لہٰذا جتنی بھی چیزوں کی طرف ہم نے آپ کو توجہ دلائی یہ ساری چیزیں ان سوروں کے متعلق بہت ضروری تھی بس دو چار لائنوں کی اور زہمت آپ کو اور آپ کی زہمت تمام المختصر جیسا کہ یہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے یعنی پہلے ہم نے آپ کو وستاری طروب سے بتا دیا ہے تفصیلی طور سے بتا دیا ہے کہ مدنی اور مکھی سوروں کی پہچان کے تین طریقے ہیں مکھی اور مدنی سوروں کی پہچان کیا کیا ہے